نظر جب سے خان صاحب نے پاکستانی سیاست میں قدم رکھا ہے جمعے کا ببرکہ دن ارتحادی ٹولے پر بھاری پڑ رہا ہے ہر ہفتے ایسا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جس سے ناصر خان صاحب کے وزیعظم ہاؤس میں دوبارہ واپسی ممکن ہو رہی ہے بلکہ شہباز سرکار کی حکومت کے دن بھی کم ہو رہے ہیں کیونکہ اب کی بار سازشی ٹولے کا سامنا کپتان کے سازد ملکی عدلیہ اور طاقت و حلقوں سے بھی ہے آج کے ہماری اس ویڈیو میں بہت سی ایسی معلومات شیئر کی جائیں گی جسے ملک کے سیاسی حالات سے آگاہی ملے گی اور خان صاحب کی سیاسی فتوحات سے متعلق بھی ڈسکس کیا جائے گا ویڈیو میں اس حوالات بھی زیرے بحث ہوں گے کہ سپریم کورٹنے نے انتخابات ملتوی کرنے پر حکومت پر کون سی کاراوئی کا آغاز کر دیا ہے اب جمعہ کا دن ایمپورٹر سرکار پر بھاری کیوں پڑ رہا ہے کیا حکومت ایک بار پھر تحریک انصاف سے سنجیدہ مذاکرت کرنا چاہتی ہے کیا خان صاحب اب کی بار حکومت کو کوئی موقع دیں گے کیا عمران خان کو عام انتخابات سے دور رکھنے کے لیے نہ اہل کر دیا جائے گا زمان پارک میں کون سے بڑے فیصلے ہو گئے ہیں اہم سیاسی خبروں نے تہلکہ مچا دیا الیکشن کے حتمی فیصلے پر حکومت پھنس گئی چیف جسس نے حکومتی نمائندوں کی چھترول کر دی بڑا حکم نامہ جاری بڑا قومی اسمبلی تحلیل ہونے والی ہے بڑوں کا بڑا فیصلہ آ گیا زمان پارک میں خوشی کا سمہ عمران خان کو ہرانے کے لیے شہباز حکومت پھر سازشوں میں جٹ گئی وزیروں کو بڑی ہدایت جاری ناظر تیرہ جمعاتوں کے اتحاد نے عمران خان سے اقتدار تو ہتھیا لیا لیکن عوام کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کر بیٹھی ہے جو کام ماضی میں حکمران جماعت نے عوام کے لیے کیے وہ اس سیاسی پارٹی نے اتحاد میں شامل ہو کر مٹی میں ملا دیا ہیں یہی وجہ ہے کہ اب شہباز شریف عوامی فیصلوں کو بدلنے کے لیے الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے ان کی اس خواہش کو ملیہ میٹ کر دیا ہے اور ایک بار پھر سازشی ٹولہ عدلیہ کے عطاب کا شکار ہونے والا ہے ویڈیو میں سوالات بھی ڈسکس کیے جائیں گے کہ سپریم کورٹ نے کیسے حکومت کی گیم اُلٹ دی ہے یا قومی اسمبلی آئندہ ہفتے ہی تحلیل ہونے والی ہے کپتان کی قانونی ٹیم نے کس طرح حکومت کو عدالت اعظمہ میں بے نکاب کیا ہے یا الیکشن سے متعلق چیف جسس کوئی تاریخی فیصلہ سنانے والے ہیں سنسنی خیص خبروں سے برپور اس ویڈیو میں یہ پوائنٹس بھی ڈسکس ہوں گے کہ جمعہ نون لیگ پر پھر بھاری ثابت سپریم کورٹ کا دھماکے دار فیصلہ چیف جسس نے ایمپورٹڈ حکومت کی منچی ٹھوک دی سپریم کورٹ کے ایکشن کے بعد حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے ترلوں مینتوں پر اتر آئے عمران خان کی اگلی حکومت عمران خان کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی فیصلے ہو گئے تیرونی سازش کرنے والوں کو آراز فاش پی ٹی اے رہنماؤں نے تیاریاں شروع کر دیں کہ بعض سرکار کی نیندے اڑ گئیں کپتان کے سیاسی باؤنسرز حریفوں پر بھاری پڑ گئے ناظرین جس پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف اتحاد کر کے خان کی چار سال کی حکومت کی محنت کو ملیہ میٹ کیا ہے وہی پی ڈی ایم اب خود کے وجود سے چڑنے لگی ہے جبکہ خود کو اقتدار میں بنائے رکھنے کی خواہش نے انہیں عدلیہ کے سامنے لاکھڑا کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق چیف جسس پاکستان عمرتہ بندیال کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کلک بھر میں ایک ساتھ انتقابات کروانے کی کیس کی سماعت کی جس طوران ریمارکس میں چیف جسس پاکستان نے کہا کہ ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں عدالت میں ابھی مسئلہ آئینی ہے سیاسی نہیں عدالت سیاسی معاملہ سیاس جماعتوں پر چھوڑتی ہے چیف جسس نے فاروق نائک سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف معاہدہ اور ٹریڈ پولیسی کے منظوری کیوں ضروری ہے اس پر فاروق نائک نے بتائے کہ بجٹ کے لیے آئی ایم ایف کا کرز ملنا ضروری ہے اسمبلیاں نہ ہوئیں تو بجٹ منظور نہیں ہو سکے گا پنجاب اور خیب پختنخان اسمبلیاں توڑی نہ گئی ہوتی تو بہران نہ آتا بہران کے وجہ سے عدالت کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اسمبلیاں توڑنے سے عدالت پر بوجھ بھی پڑ رہا ہے چیف جسس نے افسار کیا کہ آئی ایم ایف کرزہ سرکاری فرنڈز کے زخائر میں استعمال ہوگا یا کرزوں کی ادائیگی میں اس پر فاروق نائک نے کہا کہ یہ جواب وزیر خزانہ دے سکتے ہیں جسس عمرتہ بندیان نے کہا کہ اسمبلی توڑنے پر بھی بجٹ کے لیے آئین چار ماہ کا وقت دیتا ہے اخبار میں پڑا کہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد دوست ممالک تعاون کریں گے تحریک انصاف نے بجٹ کی اہمیت کو تسلیم کیا یا رد کیا آئین میں انتخابات کے لیے نوے دن کی حد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ عوامی اہمیت کے ساتھ آئین پر عملداری کا معاملہ ہے نوے دن میں انتخابات کروانے پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے کل رات ٹی وی پر دونوں فریکین کا موقف سنا مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت چودہ ماہ کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی آئین کے مطابق اپنے فیصلے پر عمل کروانے کے لیے آئین استعمال کر سکتے ہیں عدالت اپنا فریضہ انجام دے رہی ہے جسس عمرتہ بندیال نے مزید کہا حکومت نے کبھی فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی آپ چار تین کی بحث میں لگے رہے ہیں جسس عطر من اللہ نے سمنیاں بحال کرنے کا نکتہ اٹھایا تھا لیکن حکومت کی دلچسپی ہی نہیں تھی آج کی گفتو ہی دیکھ لیں کوئی فیصلے یا قانون کی بات ہی نہیں کر رہا حکومت کی سنجیدگی یہ ہے کبھی تک نظر سانی درخواست دائے نہیں کی حکومت قانون میں نہیں سیاست میں دلچسپی دکھا رہی ہے چیف جسس نے کہا کہ انتخابات والے فیصلے پر نظر سانی کا وقت اب گزر چکا ہم اس معاملے میں صرف سہولتکاری کرنا چاہتے ہیں ایک ہی روز انتخابات کی تاریخ پر اتفاق رائے ہونا چاہیے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑا جائے ناظرین دوسری جنرم امپورٹر سرکار اپنی ممکنہ شکست کو دے کر خان صاحب کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اب نئی ترغیبیں لڑا رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پیفاقی حکومت نے الیکشن پر مذاکرات سے متعلق جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا پیفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کی جنب سے جواب اٹانی جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا جواب میں کہا گیا کہ حکومران اتحاد یقین رکھتا ہے کہ سیاسی معاملات کا حل سیاسی باتچیت میں ہے حکومت کی طرح سے موقع اختیار کیا گیا کہ ملک کے لیے وسیعترین مفاد میں مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرنے پر تیار ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے باتچیت شروع ہونے کے بعد اہم پیشرفت ہوئی ہے ایٹی ای نے ایک تاریخ کو الیکشن کروانے پر اتفاق کیا حکومران اتحاد کے جواب کے مطابق الیکشن معاملے پر فریقین میں مذاکرات پر مصبت پیشرفت ہوئی قومی اور باقی صوبہ اسمبلیاں کب تحلیل ہوں اس حوالے سے تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا جواب میں کہا گیا کہ حکومت اتحادیوں میں مذاکرات میں لچک دکھائی ہے اسمبلیوں کو وقت سے پہلے تحلیل کرنے کے معاملے پر بھی غور کیا گیا ناظرین دوسری جنب وزیعظم شہباز شریف لندن کے دورے پر ہیں شہباز شریف اور قائد مصمدی ایک نون نواز شریف کے درمیہ لندن میں ملاقات ہوئی وزیعظم نے نواز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا کہ ایک ہی دن انتخابات پر قوم کا اتفاق ہے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے نواز شریف بڑے حوصلے میں ہیں اور وہ جلد پاکستان آئیں گے یاد رہے کہ سے قبل وزیعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اور تمام اداروں کو آئین کی مقرر کردہ حدود میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ ملکی سالمت اور سلامتی اور لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزوئی رہے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت چیلنجز سے نمٹنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور پاکستان مشکلات سے نکلے گا انصاف ہوتا ہو نظر آنا چاہیے عوام اور ملک کی بہتری کا مطلب یہ ہے کہ نظام آئین کے مطابق چلایا جائے آئین کی بالدستی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جبکہ سب کو قانون اور آئین کا احترام کرنا چاہیے حضر آزم نے کہا کہ پارلیمنٹ کا قانون سازی کا حق آئین میں دیا گیا اور یہ حق چھیننا نہیں جا سکتا اس وقت پارلیمنٹ اپنا موثر کردار ادا کر رہی ہے گزرشتہ حکومت نے اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنایا اور اپوزیشن رہنماؤں کو من گھڑت مقدمات میں جیلوں میں ڈالا گیا اپوزیشن کے عراقین پر ظلم کیا گیا بیماری میں بھی نہیں بکشا گیا عید کے دنوں میں خواتین کو گرفتار کیا جاتا تھا ان کا کنہ تھا کہ اب دوسروں کو ایک ساتھ درجن و مقدمات میں تیزی سے زمانتیں مل رہی ہیں اور یہ سب دوہرہ میار ظاہر کرتا ہے جیسے کسی نے پسند نہیں کیا اور کیا گیا ناظرین دوسری جنب وزیعظم شہباز شریف لندن کے دورے پر ہیں شہباز شریف اور قائد مسلم دیکھ نون نواز شریف کے درمیہ لندن میں ملاقات ہوئی وزیعظم نے نواز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا کہ ایک ہی دن انتخابات پر قوم کا اتفاق ہے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے نواز شریف بڑے حوصلے میں ہیں اور وہ جلد پاکستان آئیں گے یاد رہے کہ اس سے قبل وزیعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اور تمام اداروں کو آئین کی مقرر کردہ حدود میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ ملکی سالمت اور سلامتی اور لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناغ گزوئی رہے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت چیلنجز سے نمٹنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور پاکستان مشکلات سے نکلے گا انصاف ہوتا ہو نظر آنا چاہیے عوام اور ملک کی بہتری کا مطلب یہ ہے کہ نظام آئین کے مطابق چلایا جائے آئین کی والدستی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جبکہ سب کو قانون اور آئین کا احترام کرنا چاہیے حضر آزم نے کہا کہ پارلیمنٹ کا قانون سازی کا حق آئین میں دیا گیا اور یہ حق چھیننا نہیں جا سکتا اس وقت پارلیمنٹ اپنا موثر کردار ادا کر رہی ہے گزوئیشتہ حکومت نے اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنایا اور اپوزیشن رہنماؤں کو من گھڑت مقدمات میں جیلوں میں ڈالا گیا اپوزیشن کے عراقین پر ظلم کیا گیا بیماری میں بھی نہیں بکشا گیا عید کے دنوں میں خواتین کو گرفتار کیا جاتا تھا ان کا کنہ تھا کہ اب دوسروں کو ایک ساتھ درجنوں مقدمات میں تیزی سے زمانتیں مل رہی ہیں اور یہ سب دہرہ میار ظاہر کرتا ہے جیسے کسی نے پسند نہیں کیا